اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر ایک طرح سے سیاسی بیداری کہہ سکتے ہیں اس طرح مسلمانوں میں اوٹنگ کو لے کر متحد ہو کر کام کرتے ہوئے پہلی مرتبہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے خیر ایک طرح سے یہ بات بھی اچھی ہے کیونکہ اس بار بھاجپا کو ہرانا بہت ضروری ہے کیونکہ مسلمان پوری طرح سے نشانے پر ہیں اس بار اوٹنگ فیصد میں اضافہ ہو جس کا بھی خیال انتظامیہ کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے جو لوگ باہر گاؤں یا پڑوں سے ریاستوں میں گئے ہیں ان کی شناخت کر انہیں اوٹنگ کے روز واپس لانے کی کوشش زلہ انتظامیہ کی جانب سے بھی جاری ہے مسلم جماعتوں کی جانب سے بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو بھی نوجوان لڑکا لڑکی شادی کے بعد یا نوکری کے لیے دوسری شہروں میں ہیں انہیں واپس بلا کر اوٹنگ کرائی جائے ہر کبھی ملک کی سیاست ملک کی بدلتی تصویر کو پہل سے ہی سمجھ لیتے تو ہو سکتا ہے بہت ساری دشواریاں اور شرمندگی سے بن جاتے شرمندگی اس لئے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ اوٹنگ کے لیے مسجدوں سے اعلان کرنے تک کی نوبت آ چکی ہے آج تو ممبر سے یہاں تک اعلان کیا گیا کہ اسلام میں پانچ فرض ہے اب چھٹا فرض کو جوڑ دیا گیا ہے اور وہ ہے اوٹنگ خیر حالات نے اب اوٹنگ کو فرض کا درجہ تا کیا ہے اب علماءوں نے جب کہا ہے تو کچھ تو بہتر سوچ کر ہی کہا ہوگا لہٰذا مسلم سماج میں ایک طرق کے حرکت دیکھنے کو مل رہی ہے ادھر بھاج پاہ تیل ملا رہی ہے اور خاص کر وزیراعظم اپنے میار سے گرتے ہوئے بلکل ہلکے بیانات دیتے نظر آ رہے ہیں وہ بھی سی ایسٹی کا ریزرویشن مسلمانوں کو دینے نہیں دوں گا یا پھر ہندووں کی ملکیت کو مسلمانوں میں بٹنے نہیں دوں گا نیہا قتل معاملے کو لے کر بھی لوجہ حب تک کہنے سے وزیراعظم موطی نہیں چکے خیرسین کی ذہنیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ کوئی بڑی تاجب کی بات نہیں ہے یقیناً اس بار کا چناؤ بہت اہم ہے کئیوں کا کہنا تو ہے کہ اگر اس بار موطی کی جیت ہوتی ہے تو ملک جمہوریت کو ہی ختم کر دیا جائے گا سبیدان ہی کو بدل دیا جائے گا اور تانا شاہی کو منظوری مل سکتی ہے ویسے بھی کئی سارے معاملے جس طرح سے پیش آ رہے ہیں بھاجپا سنگیوں چاردارہ بوخلا گئی ہے بھاجپا کو جیت حاصل ہو اس کے لئے سام دام دنڈوے تمام استعمال کیے جا رہا ہے اس کے باوجود بھی بھاجپا اس بار حکومت بنا پائے گی مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ویسے موڈی ویو بھی نہیں ہے اور موڈی کی جادو فیق ہی پڑتی نظر آ رہی ہے اس کے لئے مسلمانوں کا اوٹنگ فیصد زیادہ ہوگا یہ بات تو ہے ساتھ میں پرچول ریونہ معاملہ ہو یا پھر الیکٹورال بانڈ ہو یا خود وزیراعظم کا مسلمانوں کے خلاف کھل کر بیان کرنا ہو کیونکہ آج بھی کچھ لوگ بھارت کی سرزمین پر زندہ ہے جو ملک و ہندو راشتہ اتانہ شاہ کے اقتدار میں دینا نہیں چاہتے اب تو ویکسن معاملہ بھی سامنا آئے ہیں پانچ سو کروڑ کی ڈیل کر زبردستی ویکسن لگوائی گئی اس طرح کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں اب اشتہ زینیکہ نے بات کو قبول کیا کہ ویکسن کے سائی ڈیفیٹ سے دل کا دورہ یا برینڈ سٹروک ہو سکتا ہے تو اب خود بھاجپا کے اندر وقت بھی پریشان ہوئے کہ کہیں ہماری جانوں سے تو کھیلا نہیں گئے خیر بات مسلمانوں کی سیاسی بیداری پر کرتے ہیں آخر خوف کسی انتہا کا دیکھنے کو ملا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جو کوششیں چل رہی ہیں غلط ہے یا نہیں ہونی چاہیے بلکل درست ہے اور اس کے سیوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے پر اصلی سلام کی طرف ہم آج بھی پلکنا نہیں چاہتے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جو بھی آخری درجے میں کر سکتے ہیں پوری قوم اسی کو کرنا چاہتی ہے مطلب کہیں تو یمانی جذبے سے خالی سماج معاشرے کو دیکھنے کو مل رہا ہے کیا ہم نے اوٹنگ کو غلط نہیں کہا تھا اگر پرانی بات اگر دیکھی جائے تو اب تک ستر سالوں میں ہم نے اوٹنگ کو لے کر ہماری ذہنیت کیا تھی کیا سیاست میں حصے داری حاصل کرنے کی کوشش ہم نے اس سے پہلے کی ہے اس سے بھی آگے جا کر اسلامی نہج پر اپنی سماج معاشرے کو مذہبی ڈھانچے میں ڈلنے کی کوشش کی ہے اور آج آ کر اوٹنگ کو چھٹا فرض قرار دے رہے ہیں آخر یہاں تک نوبت آئی ہی کیوں اسے بھی کہیں تو رکھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے ایک لمحے فکر ہے آخر جان ہی بچانی کی جدو جہد چل رہی ہے جو بھی کوشش جاری ہے ہوتی رہے پر کچھ باتیں اس درمیان بھی پیش آ رہی ہیں جس کی طرف نہ تو جماعت کی ذمہ داران نہ تو دینی رہنوان یا سیاسی رہنوان کا رجحان یا فکر نظر آ رہی ہے جہاں ہر طرف چناؤں کو لے کر جدو جہد کوششیں ٹیمیں کمیٹیاں بنائی جاری ہیں اسی درمیان کچھ واقعے بیلگام میں اس طرف پیش آئے جس کا تذکرہ اب نہیں تو کم سے کم چوناؤ کے بات تو ہونا چاہیے یا ہونا ضروری ہے بات نہیں نہیں ہے لیکن اپنے لیمٹ کو کراس کر چکی ہے یہ اتنی سنجیدہ بات ہے اور وہ ہے بھگوالا اٹھ رہا ہے مسلم لڑکیاں غیروں سے شادی کرنے کی وارداتیں پھر بڑھ چکی ہیں مہنہ پولیس تھانے کے سامنے جو منظر دیکھنے کو مل رہا ہے شاید اس پر کسی مسجد میں نہیں بولا جارا باپ اپنی اکلاوتی بیٹی کو اپنی آنکھ و غیر سامنے پولیس کی موجودگی میں گیروں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے ایسا نہیں کہ غرانہ دیندار نہیں ہے ان کے والدین سے جب میں نے پوچھا جب میں نے جا کر ان سے بات کی کیا اپنے بیٹی کو آزاد چھوڑ دیا تھا تو باپ نے کہا کہ میں نے پروریش میں کسی طرح کی کمی نہیں کی تھی گلتی یہ ہوئی کہ علم حاصل کرنے کے لیے میں نے کالیج کو بھیج دیا ہو سکتا ہے کہ اس باپ کے اس بیان پر کئیوں کو اعتراض ہو لیکن کوئی بتائے تو صحیح کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے عزتیں دعو پر لگانا پڑے تو کس راستے کو بہتر سمجھنا چاہیے ایسا بھی نہیں ہے کہ آج آئے ایسا مسلم لڑکیاں نہیں ہیں وہ بڑھ لے کر آگے بھی بڑھ رہی ہیں پر سماج میں بڑھتی اس طرح کی وارداتیں موجودہ مسلم سماج کی گرتی آخلا کے انتہا پر ضرور سوال خڑے کر سکتے ہیں باپ کا روتا بلختا چہرہ اور بیٹی مسکراتے ہوئے غیروں کے گھر والوں کے ساتھ چلی جاتی ہے تو اس باپ کو ہی معلوم رہتا ہے کہ آخر کس طرح اس نے اپنی بیٹی کو چھوٹے سے بڑھا کیا ہوگا بیلغام شہر کے اطرحات میں اس طرح کی وارداتیں بڑھ چکی ہیں لڑکا لڑکی کا کالیج میں افیر ہو اور اس افیر کی ساجش میں آسانی سے فستی مسلم لڑکیاں کیونکہ یہ حالات بہت ہی نازوک ہیں نیہا قتل کی چرچہ تو ہوتی ہے پر رخصانہ کا تذکرہ کہیں پر بھی نہیں ہوتا مسلم لڑکا اگر کسی غیر لڑکی کے ساتھ گلتی سے بہت کم وارداتیں اس طرح کی ہوتی ہے اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو اسے لو جہاد کا تمام میڈیا چینلوں میں ملکی سطح پر مددہ بنایا جاتا ہے باجپا نیہا قتل کو ملکی سطح کا موضوع بنا رہی تھی پر نیہا کے باپ نے اپنے بیان میں کانگرس کو اوٹ دینے کا فیصلہ سنایا تو باجپا یہ اب خاموش ہو گئے اُلٹا پرجول ریوانہ کی مسیبتیں ان کے گلے پڑی ہوئے خیر الچہ میں مسلمانوں کا متحد ہو کر کام کرنا بہت اچھا تو ہے پر بنیادی مسائل اور اصل تعلیم سے دور ہوتا مسلمان آج زلط کی وجہ بن چکا ہے اور اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے اگر توجہ ہے تو اسے سنجیدہ نہیں لیا جا رہا ہم نے وقتی طور پر کچھ پیس لے لینے کی ایک رسم بنا لیا ہے شاید دین کو سنجیدگی سے سمجھتے تو آج کا دن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا تمام حرکتوں کے ساتھ اپنے ایمان کے میار کو بھی ٹٹولنے کی ضرورت ہے ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے حالات آئے ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں آخر کانس ہے انقلابی کام ہم نے کیا ہے جو آسمان سے بدر کی طرف پریشتے ہم پر نازل ہوں گے آج متحد ہوئے بھی ہیں تو سیاسی پارٹیوں کے خاطر اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کا موقع ہم نے جہاں بھی پایا اس پر عمل کیا اور اس موقع کو جانے نہیں دیا آج اپنے بچاؤ کی خاطر جو بھی راستہ ملے اس پر دوڑ پڑے ہیں خیر آج اس موضوع پر بولنے کی ضرورت اس لیے ہوئی کیونکہ شہر میں بہت کچھ ہو رہا ہے کچھ لوگ نظر رکھے ہیں تو کچھ لوگ جان بوچ کر اسے نظر انداز کر رہے ہیں جس پر اجتماعی تفسریں نہیں ہوتے جس باپ کی بیٹی گہر کے ساتھ بھاگ گئی اس کے دل پر ہی کیا بیتی ہے وہی چاہے چناؤ بہتا ہے میں کیونکہ ساجشوں کو پروان چڑھانے والی تنظیمیں انہی حکومتوں کی شہ پر ہی کام کر رہے ہیں پر حکومت بدلنے کے بعد کیا مسلمان بدلنا چاہتا ہے کیا وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے کیونکہ آخرت کا راستہ محض جان بچانے سے حاصل نہیں ہوا کرتا اس کے لئے تو جد جہد لازم ہے قربانیہ لازم ہے جو آج کی نسل میں کہیں نظر نہیں آتی ہم کسی آر کے ہاتھ کا خلونا بن کر اپنی جان بچانے کے پیچھے پڑے ہیں ماننا حکومت بدل بھی گئی سیکیولر حکومت آگئی پھر مسلمانوں کے لئے کون سے راستے ہوں فیلال جو کوشش ہو رہی ہے بہت اچھی ہے فرقہ پرست اور دھرم کے نام پر دیش کو توڑنے والوں کے خلاب اور سبیدان کو بدلنے والوں کے خلاب متحد ہو کر ووٹنگ کے ذریعے تبدیلی یا حکومت کو ضرور بدلنا ہوگا اور اس کے امکانات بھی ہیں پر حکومت کو بدلنے کے بعد مسلم سماج کو بدلنا بھی ضروری ہے صرف ایک ووٹنگ کو فرض قرار دینے سے معاشرے میں بدلاؤں نہیں لائے سکتا کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا ابھی تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں بھاجپا کانگریز چناؤ حکومت تمام ایک مسلمان کے لئے وقتی طور پر ضرورت زندگی تو ہو سکتی ہے پر مقصد زندگی کے سامنے بہت چھوٹی چیزیں ہیں اتنا ضرور ہیں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی